موسیقی اس شکف میں قومی کرکٹ ٹیم کا سفر تمام سری لنکا فائنل میں پہنچ گیا سنسری خیز مقابلے میں پاکستان کے خلاف دو وکٹوں سے کامیاب دو سو باون رنز کا حدف آخری اوور کی آخری گین پر حاصل کر لیا افتخار احمد کی تین چاہین چاوریدی کی دو وکٹیں اکانگر رنز کی شاندار ایننگز کھیلنے پر کشال منڈس میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے سری لنکا اور بھارت کی ٹیمیں سترہ ستمبر کو فائنل مارکے میں مدد مقابل ہوں گی پاکستانی ٹیم کا ٹاپ اوڈر ایک بار پھر ناکا میڈل آرڈر بیٹر سٹیٹ ٹیم کو سہارا دیا محمد رزوان اور عبداللہ شفیق نے نصف تینچریاں سکور کی افتخار احمد نے بھی سنتالیس رنز کی ایننگز کھیلی اوپنر فخر زبان چار رنز بنا کر چلتے بنے بابر آسم انتیس رنز بنا کر آؤٹ محمد حارس تین اور محمد نماز بارہ رنز بنا کر پپیلن لوٹ کھائے کپتان بابر آسم کا میچ میں شکست کے بعد گلتیوں کا اعتراف کہا بالنگ اور فیلڈنگ اچھی نہیں کر سکے میڈل آورز میں بالنگ اچھی نہیں تھی جس کے باعث میچ خار گئے شاہین نے آخری آور اس لیے نہیں کرایا کیونکہ ہمیں زمان خان پر شقین تھا سنی لنکن ٹیم ہم سے اچھا کھیلی بارش شروع میچ بن بارش بن میچ شروع کولمپو سٹیڈیوم میں گراؤنڈ مین کور بچھاتے اور ہٹاتے رہ گئے ایشیا کپ دوہزار تیس کرکٹ سے زیادہ بارشوں کی وجہ سے یاد رکھا چاہے گا ایونٹ پر شریک ٹیمیں کم کھیلی بادل اور بارش زیادہ اپنا رنگ دکھاتے رہے بارش نے ایشیا کپ بھگو دیا بلکہ دبو ہی دیا پیپلز پارٹی نے لیبل پلینگ فیلڈ اور جلد الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کی بلاول ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھک نوے روز کی آئینی مدت میں الیکشن کروانے پر مشاورت شازیہ مری نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر آرے پلوی بیچ میں کھیلتے ہیں نون لیگ کی الزام تراشی سے فرق نہیں پڑتا پارٹی فیصلہ کرے گی ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی آج بھی جاری رہے گا یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف کی یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان آریف الوی صاحب وہ بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی ایسے بات نہیں ہوتی بات ہوتی ہے مکمل یا آئینی تقاضوں پہ یا قانونی تقاضوں پہ مسلم لیگ نون الزام تراشی کرتی رہے یہ پھر میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کس سطح پہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جیالے راہنما پارٹی قیادت اور پالیسیوں کے خلاف پھٹ پڑے عام انتخابات کے بروقت انعاقات پر گرمہ گرم بحث پیپالس پارٹی سی ای سی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمر جیما، فواد حسن فواد عمر سیف سمیت نون لیگ کے چار وزیر بن گئے پارٹی کیوں خاموش ہے لیگی راہنما تاثر دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے نگران حکومت بنانے والوں سے بات کی جائے نوے روز میں الیکشن کا کھل کر مطالبہ کرنے پر زور کمر زمار کائرہ کو الیکشن کمیشن کی حبائت پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا نواز شریف آ رہا ہے قوم کا بیٹا ملک کو بہرانوں سے نکالے گا مریم نواز کا سابق ارکان سامنی اور ٹکٹ ہولڈرز کی مشاورتی اجلاس سے خطاب بولی ملک کو انتقام نہیں اتحاد، امت، معاشی ترقی اور مہنگائی سے نجات کے ایجنٹا چاہیے نواز شریف کی واپسی تاریخی میں گرے پاکستان کے لیے روشنی ہوگی نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں مہنگائی اور لاکانونی سے نجات دلانے آ رہا ہے صدر نے خط کے ذریعے تجویز دی فیصلہ نہیں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے نگرال وزیراعظم انوار علاق کا کڑکا نیجے ٹی ویز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے ہم ایک دن نہیں یا ایک ماہ قانون کے مطابق کام کریں گے چیئرمن پی ٹی اے کو سابق وزیراعظم کی سہولتیں دی جائیں تحریک انصاف کو کلدم قرار دینے کی سمری کابینہ میں آئی تو میریٹ پر فیصلہ ہوگا نہیں معلوم نواز شریف کی واپسی کے لیے کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں عام انتخابات میں نتائج مرتب کرنے کے لیے بنائے گئے الیکشن مینجمنٹ سسٹم میں خامیہ سامنے آگئی آپریٹرز کی ٹریننگ کے دوران نشاندہ ہی ہوئی ذرائع کے مطابق کوئی پائلٹ پروچیکٹ نہیں کیا گیا کسی بھی نئے سسٹم کو زمنی انتخابات میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اماندار لوگوں کو آگے لانا ہوگا عوام کو کرپٹ سیاستدانوں کا ساتھ چھوڑ دیں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا ڈیرہ اسماعیل خانوے جلسے سے خطاب کہا سابق حکمارانوں نے کرپشن کر کے پاکستان کو ترقی سے روکا سی پیک روٹ پر مولانا فضل الرحمان جھوٹ کا سہارا نہ لیں روٹ بلوچستان کے مشرال سے مل کر ہم نے منظور کرایا مولانا کو ڈیرہ کے عوام کا مسترد کر چکے محمود خان بولے اے این پی کہہ رہی ہے کہ گورنر خیب پختول خواہ چور ہیں نگران سیٹ اپ میں کرپشن کرنے والے کس مو سے انتخابات میں حصہ لیں گے سائفر کیس میں پی ٹی آئی شیئرمن اور وائز شیئرمن کو زمانت نامینی آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت نے درخواست سے مسترد کر دی ملزموں کے قلعہ مجرمانہ مباق موجود ناقابل زمانت جرم کا ارتقاب کیا گیا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد زلکردین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا عصد عمر کی پچاس ہزار مجلگوں کے عوض زمانت منظور انیس کروڑ پونڈ کرپشن کا سکینڈل نیب تحقیقاتی ٹیم کی جیئرمن پی ٹی ایسے اٹک جیل میں پوچھ گچ ذرائع کا مطابق سابق وزیراعظم کی اس کیس میں بھی گرفتاری ڈالے جانے کا امکان ہے پی جی آئی کی نوے روز میں عام انتخابات کروانے کی آئینی درخواست پر احتراز آئیت سپریم کو ریجسٹر آر آفیس نے درخواست واپس کر دی درخواست گزار نے سپریم کوچ آنے سے قبل کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا یہ بھی نہیں بتایا گیا کون سا بنیادی حق متاثر ہوا صدر مملکت کو آرٹیکل 248 کے مطابق فریق کتنے ہی بنا جا سکتا ایف آئی اے نے مونی صلاحی کو عدالت طلبی کا نوٹیس ٹویٹر پر بھیجوا دیا مونی صلاحی ملک سے فرار ہیں متعدد مرتبہ طلبی نامہ جاری کرنے کے باوجود شامل تفتیش ہوئے نہ ہی عدالت میں پیش ہوئے مونی صلاحی اپنے خلاف قانونی کارہوائی سے متعلق ٹویٹر پر متخارک ہیں ہم دشمنوں کا ایک اور بار بلوچستان کے علاقے مسلوم میں سڑک نارے بم دھماکہ جی ایو آئے کے ترجمان حافظ حمدللہ سمیت 11 اپراز بخمی قریبی ساتھی اور سیکیورٹی گارڈ بھی زخمیوں میں شامل نگران وزیراعلا بلوچستان اور نگران وفا کی وزیر داخلہ کی دھماکے کی مصمت ریپورٹ بھی طلب کر لی جمعیت علماء اسلام نے مسلوم دھماکے کے قلاف کوئیٹا میں شیٹر ڈاؤن ہر سال کی قول دے دی مولانا عبدالغفور حیدری نے حملہ جی ایو آئے کے قائدین پر حملوں کا تسلسل پرار دے دیا پاکستان نے افغان اوبوری حکومت کی جانب سے انسانی بنیادوں پر بارڈر کھولنے کی درخواست منظور کر لی توفم بارڈر پروسنگ آج دوبارہ کھولنے کا قوی مکان ذرائع کے مطابق افغان وزیر خارجہ مولوے امیر خان متقی کے جانب سے یقین دہانیوں کے بعد پیسلا کیا کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں نے جتنی قربانیاں دیں سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی سابق صدر آسیف علی زرداری کا جمہوریت کے عالمی دن پر پیغاب کہا پیپلز پارٹی کا جمہوریت پر پختہ یقین ہے پاکستان میں جمہوریت کا سورج جب بھی تلو ہوا گڑی خدا بکش کے قبرستان سے شہیدوں کے خون کی لالی کے ساتھ تلو ہوا سونا مافیا کا اب ہوگا سونا مہار گولڈ مافیا کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا آقاس سانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس اسنجز پر مشرد تاسک پورس قائم کر دی سونا سمگلنگ کرنے والے مافیا اور سمگلرز کی لسٹے تیار گولڈ ڈیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور سونے کی خرید و فروغ کو کمپیٹر آئیز کرنے کے ہنگام اقدامات بجلی چوروں کی خیر نہیں شہر شہر چھاپے فیصل آباد میں ایک سو اچھتیس کنیکشن منکتہ ایک کروڑ ترانوے لاکھ روپے جرمانہ گلزار کالونی میں بجلی چوروں کی فیسکو ٹیم پر فائرنگ عملہ محفوظ رہا بہاول نگر میں اکانوے بہاول پور میں ایک سو اٹھانہ مقدمات درج لالیا میں چودہ بجلی چور گرفتار نو لاکھ روپے جرمانہ آئے چونیا کے دو دہات کی سپلائی منکتہ سات ملزم گرفتار اکارا اور میاں چننوں میں کنڈے لگانے والوں کی مضاحمت پشاور کے ایک درجن سے زائد تھانوں میں میٹر کے بغیر بجلی کا استعمال ہم کنڈا لگاتے تو ہم کو مطلب پریشانی دیتے ہیں نا کتنی کنڈا نہ لگو یہ جرم میں جو پولیس والے اس کے تانوں میں جو لگا ہوا ہے وہ جرم نہیں ہے ان سے تو ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں ایک قانون جو ہے نا وہ پیدا کریں گے برپا رہے گے ایکن اگر ان سے یہ یہ خود ہی جو مطلب قانون کو نہیں کرتے تو ہم پھر کس سے پیدا کریں زخیران دوزوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ سربر پکسونخواں میں ایک ہفتے کے دوران آٹھ ہزار چارسو پنتالیس میٹرک تن چینی پکڑی گئی پشاور میں زائد قیمت پر چینی پروک کرنے پر اکتیس ڈیلر گرفتار پیسل آباد کی علاقے ڈشکورٹ میں گودام سے پانچ ہزار سے زائد چینی کی بوریاں برامت کر لی گئی چار گودام سیل کمبر شہداد پورٹ میں چالیس ہزار گندوم اور پانچ ہزار خاک کی بوریاں برامت پانچ رائس میلز تھیل کر دی گئی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے اثرات کاراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چینی مزید سستی قیمت میں تین روپے فی کلو کمی پچاس کلو بوری کی قیمت سات ہزار چھ سو روپے ہو گئی ہول سیل میں ایک سو باون پر جون میں فی کلو ایک سو ساٹھ روپے میں فروخت ایف ایئے کی لاہور میں بڑی کارروائی حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم شہداد گرفتار ساڑھے تین کروڑ روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامت ملوث دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کی لچھا پر وفاقی تحقیقات ادارے نے ساہوال سے بھی پانچ ملزم گرفتار کر لیے لاکھوں روپے برامات نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اہم اجلاس قومی ایڈلائنز کی نجکاری اور مالی بہران پر بریفنگ انوار الحق کاکڑ کی ہدایات کے بعد پی آئی اے کی نجکاری کامل تیز نجکاری نجکاری کیے جانے والے سرکاری اداروں میں شامل بی آئی اے کے امریکہ میں روز ویلڈ ہوتیل کو بھی نجکاری فہرست میں شامل کر لیا گیا پاکستان بار کانسل کا چیر جسٹس کے عزازی شائعہ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان وائل چیرمن حارون رشید نے چیر جسٹس عمر کی نشاندہی کرتی ہے چیر جسٹس عمر عطابندیال پل کوٹ ریفرنس نہیں لے رہے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی